فیصلہ کیا وہ یہ کہ جو بھی بورڈ کے امتحانات مارچ یا ارلی اپریل میں ہونے تھے ان کو ملتوی کیا جا رہا ہے اور بورڈ کے امتحانات اب می اور جون میں ہوں گے اس لیے کہ بچوں نے جو ابھی تک اپنا کورس ورک مکمل نہیں کیا وہ اس پیریڈ میں اپنا کورس ورک مکمل کر سکے میں ایک آخری چیز یہ بھی ارز کرتا چلوں کہ تقریبا چودہ یا پندرہ تاریخ کو ہم ایک دوبارہ ہیلتھ سیچویشن کا ریویو کریں گے تاکہ ہم انشور کر سکیں کہ جو بیماری کا ٹریجیکٹری ہے وہ انڈر کنٹرول ہے اور ہم جو دیکھ رہے ہیں ٹرینڈ اس کے مطابق چل رہا ہے تو یہ جو چند آج آج فیصلے کی ہے انٹرپرونشل ایڈوکیشن مسٹرز کانفرنس کے یہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے ڈاکٹر سب کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے نہیں جی بہت شکریہ اسلام آباد میں وزیر تعلیم شفقت محمود اور معاون خصوصی صحت ڈاکٹر فیصل سلطان میڈیا بریفنگ دے رہے تھے فیصلے لیے گئی ہیں آج بینو صبحی جو وزراء تعلیم کی کانفرنس ہوئی تھی اس حوالے سے اٹھارہ جنوری کو نومی دسویں گیارویں اور بارویں کلاسز کی تعلیم کا اجرہ ہو جائے گا تعلیم ان کی کلاسز شروع ہو جائیں گی پچیس جنوری سے پرائمری سے آٹھویں تک کی کلاسز کا اجرہ کر دیا جائے گا یعنی جو سکول لیول کی کلاسز ہیں وہ پچیس جنوری سے کھول دیے جائیں گے اور یکم فروری سے ہائر ایڈوکیشن کے تمام ادارے کھول دیے جائیں گے ان میں تدریسی اور تحقیقی سلسلہ دوبارہ سے شروع ہو جائے گا جس میں یونیورسٹیز ہیں اور دیگر جو کالجز ہیں جو پوسٹ گیجویشن کروا رہے ہیں وہ تمام کے تمام یکم فروری سے کھول دیے جائیں گے تین مرحلوں میں